بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جائے گا کہ رایا کاشت کیا جائے یا کینولا دیکھیں کاشت تو دونوں ہی کرنی ہے اس سال رسیت پر مانے پر رایا کینولا کی کاشت کا امکان ہے اب بات یہ ہے کہ یہ چیز ہے تو پہلے بھی کئی ویڈیو دن میں بتا جا چکے ہیں کہ رایا کی کاشت آسان ہے اور کینولا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اور پچھلے سال بھی جو رایا کی کاشت ہے نا وہ ساڑھے سات لاکھ اکڑ کے اوپر کاشت ہوئی تھی اور کینولا کی صرف ڈیڑھ لاکھ اکڑ کے اوپر اب یہ جو فرق ہے نا اس کو میرا خیال ہے کہ کینولا کی طرف جھکاؤ زیادہ ہونا چاہیے کہ اس سال رسیت پر مانے پر اس کی پیداوار آنے کا امکان ہے اسے سیل کے حوالے سے کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آٹھتی حضرات ہیں نا اور آگے کمپنیوں جو بے تیل نکالنے والے جو ہیں نا ان کے لیے انہوں نے تو صاف دارے کانولا کی ڈیوانڈ کرنی ہے اس سے وہ ککنگ آئل کی تیاری ہونی ہے وصیف مانے کے اوپر اس کا ریٹ بہت بڑھ چکا ہے معاملہ یہ ہے کہ جس طرح شگر کے ان کے حوالے سے جھنگوناٹ اور سی پی ایف دو سبو گنجا جو ہے اس کو وہ کبھی کبھی شگر ملو والے کیا دیتے ہیں کہ یہ جی نان ویرائٹیز ہیں زیادہ پیداوار ہو جائے تو وہ ان کے اوپر بھی کٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں یہی صورتحال رایا کے حوالے سے بھی بنتک دیا ہے کیونکہ رایا کی کاشت جو ہے نا وہ کافی آسان ہے کیونکہ کھلتا نہیں ہے اس کی پیداوار بھی دستیابت دانا موٹا ہوتا ہے لیکن کانولا کا دانا اتنا موٹا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ کانولا کی طرف زیادہ رجعان کریں اکتوبر کے دوران جو ہے نا کانولا زیادہ رقبے پر کاشت کریں گے تو اس میں قومی لحاظ سے بھی یہ فائدہ ہے اس کو ترجیح دینے چاہیے باقی آٹھ سیوں کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ بھی ممکن ہے کہ جب کاشت کار سے آسان سستا رایا خرید لیں گے تو بعد میں اسی کا ریٹ جو ہے نا کانولا کے برابر ہی بے شاک دس زار بھی کر سکتے ہیں تو ان تناظر کو پیش نظر رکھیں کانولا کی کاشت اتنی بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے تو کانولا کی طرف زیادہ توجہ کریں اب کانولا کا رکبہ زیادہ کریں رایا کا کچھ جو ہے نہ کم کریں